سور البقرہ کی فضیلت کے بیارے میں رسول اللہ نے فرمایا اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ جس گھر میں سور البقرہ پڑھی جائے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا صحیح مسلم کی روایت ہے دارمی میں ہے حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ جس گھر میں سور البقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ کھڑا ہوتا الاساس پہ تفسیر میں ہے اور مسلم کی روایت ابو امامہ الباحلی سے ہے کہ سور البقرہ پڑھو جو اسے لے لے گا اس کے لئے باعث سے برکت ہے جو اسے چھوڑ دے گا اس کے لئے باعث سے حسرت ہے اور باطل اس پر قابو نہیں پاسکتا اس پر غالب نہیں آسکتا اور اسی میں اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم یعنی آیت القصی ہے اور یہ اللہ نے ارش کے نیچے سے آتا کی ہے اللہ سانس فی تفسیر میں ترمزی کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ سے کہ ہر چیز کی کوئی بلندی ہوتی ہے اور قرآن کی بلندی سور البقرہ اس میں ایک آیت ہے کہ جو قرآن کریم کی عظیم آیت ہے آیت القرصی عصید بن حضیر اس سورت کی تلاوت کر رہے تھے رات میں تو ان کا گھوڑا جو تھا وہ بار بار ٹاپے مار رہا تھا انہیں یہ ڈر لگا کہ کہیں گھوڑا میرے بچے کو پاؤں نہ مار دے تو جب وہ اپنی جگہ سے سورت کو چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے تب انہوں نے دیکھا کہ ایک نور ہے جو مسلسل اوپر کی طرف جا رہا ہے حتیٰ کہ وہ آسمان تک چلا گیا اور اس میں چراغ ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ آیا تو آپ نے فرمایا کیا تم میں پتا ہے کہ وہ کیا تھا یعنی وہ جنور تھا اور اس میں چراغ تھے انہوں نے کہا مجھے تو پتا نہیں آپ نے فرمایا وہ فرشتے تھے آپ کی آواز کی وجہ سے آپ سے قریب ہو گئے تھے اور اگر تم تلاوت کو جاری رکھتے تو سب لوگ صبح کے وقت فرشتوں کو دیکھ لیتے اس لحاظ سے بہت بڑی صورت ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ابو ماما باہلی سے سمئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ سے سنا آپ نے فرمایا اقرأو القرآن قرآن پڑھو یقیناً وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لئے شفی بن کر آئے گا پھر آپ نے فرمایا اقرأو آپ سب اسے پڑھو سورہ البقرہ سورہ الامران یہ دونوں ایسی ہیں جو دو بادلوں کی صورت میں آئیں گی انہائیہ کی روایت ہے وولیم 3 ہے پیج 440 صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ اس کو جو لے لے گا اس کے لئے باعث برکت ہے جو چھوڑ دے گا اس کے لئے باعث حسرت ہے اور اس پر باطل قابو نہیں پاسکتا قرطبی نے ذات معاویہ سے نقل کیا ہے کہ یہاں پر باطل قابو نہ پاسکنے سے مراد ہے جادوگر یعنی اس صورت کے پڑھنے والے پر کبھی جادو کا اثر نہیں ہوگا قرطبی نے یہ ابو امامہ باہلی سے روایت نقل کیے صحیح مسلم کے ریفرنسے رسول اللہ نے فرمایا سورہ البقرہ سے نام القرآن اور ذروت القرآن ہے ذروہ ہر چیز کے آلہ اور افضل حصے کو کہا جاتا ہے حضرت ابو حرارہ کی ایک حدیث میں کہ سورت میں کیسی آیت ہے جو تمام آیات قرآن میں شرف اور افضل ہے یہ آیت القرصی ہے حضرت عبداللہ بن مسود نے فرمایا سورہ البقرہ کی دس آیتیں ہیں ایسی اگر کوئی شخص ان کو رات میں پڑھ لے تو اس رات کو جن شیطان گھر میں داخل نہیں ہوگا اور اس کا اور اس کے اہل و عیال کو اس رات میں کوئی آفت بیماری رنج و غم وغیرہ ناغوار چیز پیش نہیں آئے گی اگر یہ آیتیں کسی دیوان مجنون پر پڑھی جائیں گی اس کو افاقہ ہوگا وہ آیتیں چار آیتیں سورہ البقرہ کی ابتدائی آیتیں پھر تین آیتیں درمیانی یعنی آیت القرصی اور اس کے بعد کی دو آیتیں پھر آخری سورہ البقرہ کی تین آیتیں یہ روایت مارف القرآن کی وولیم ون ہے پیج ون زیرو تری اور ون زیرو فور